ٹھیک سکتا ہے آسان اندازیں یوں کہہ سکتے ہیں نمبر ایک ایسے وقت میں امت کو گھورا سے نکال کر اور اللہ کی ذات پر امید رکھنے کے ارزاج بنانا ہے یعنی علماء اور آئیماء کو چلیئے وہ لوگوں سے کہیں کہ ہمارا ایمان ہے اللہ کی قدرت پر اور ہمارا ایمان ہے تقدیر پر تقدیر کے معنی یہ ہے کہ جس انسان کے متعلق جو کچھ اللہ نے لتا ہے وہ ہوگا اور ایمان کے معنی یہ ہے کہ اللہ کو ہر چیز پر قدرت حاصل ہے جیسے اللہ بیماری لاسکتا ہے ویسے اللہ صحت لاسکتا ہے جیسے اللہ صحت دیتا ہے ویسے اسی کے فیصلے سے بیماری بھی آتی ہے ایک تو امت کا اقیدہ ایمانی پختہ بنانا اور ایک امت کا اقیدہ تقدیر پختہ بنانا اور اس میں سمجھانا جو ہے کہ اگر کسی انسان کے مقدر میں موت نہیں ہے تو چاہے دس بیس قسم کے اور جان لے وہاں بیماریاں کیوں نہ ہو جائیں اس کا موت نہیں آ سکتی اور جس انسان کے مقدر میں موت لکھی جا چکی ہے اور وقت آ چکا ہے مرنے کا چاہے اسے کوئی بھی بیماری نہ ہو باہرہ اپنے وقت پر وہ مرے گا قرآن کا حکم ہے قرآن کا واضح اعلان ہے اللہ کی نبی نے فرمایا اچھی تحصے سنو کوئی انسان تب تک نہیں مرے گا جب تک واطنی روزی کا ایک ایک لکمہ نہیں اٹھا لے گا علماء کو پہلا کام کرنا ہے امت کی اقیدہ تقدیر کو پختہ اور بحال کرنا اور امت کے اندر یہ یقین بچانا کہ اللہ کی افیصلوں پر یقین رکو جس کے مقدر میں موت لکھی ہے اس کو آئے گی چاہے نہ کوئی کینسر ہو نہ کوئی وائرس ہو نہ کوئی ہارڈ ڈیزیز ہو نہ کوئی کیڈنی ڈیزیز موت کا وقت آ گیا ہے تو آئے گی اور جس کے مقدر میں موت ابھی نہیں ہے چاہے دس قسم کے واریس لگ جائیں اور چاہے دس قسم کے کینسر ہو جائیں اس کا موت نہیں آئے گی ایک بات یہ اقیدہ امت کو بتانا ہے سمجھانا تفسیخ سمجھانا ہے اس میں جتنی مثالیں دے سکتے ہیں اس نے مثالیں دی جانی چاہیے اس میں قرآن کریم کی بہایات احادیث موسطق اور واقعات یہ پہلا کام ہے علماء اور عائمہ کا علماء اور عائمہ کا دوسرا کام ہے بیماریوں کے متعلق جی تعلیمات ذہن میں رکھنا کہ ایک طرف سے بیماریوں کا علاج کرنا ہے اور دوسری طرف سے اللہ سے ماننا ہے کہ شفاہ اتا فرمائے یہ بات ذہن میں رہنے چاہیے کہ کوئی علاج کارگر نہیں ہو سکتا ہے جب تک اللہ کے ذرن سے شفاہ کا فیصلہ نہ آئے اور کوئی بیماری نہیں لگ سکتے ہے جب تک اللہ کی طرف سے بیماری کے لگنے کا فیصلہ نہ ہو تو جب لوگوں کو بتایا جائے کہ جو کچھ بھی علاج تم کر سکتے ہو احتیاط کر سکتے ہو وہ ضرور کرو اور اس کے لئے افضان سہت کے اصول جو ہم سے تقاضہ کرنے ہو وہ تقاضے پورے کرنے چاہیے مثلا صفائی کرنی ہے مثلا مذر چیزیں استعمال نہیں کرنی ہے مثلا اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک کا انفکشن دوسرے کو لگ سکتا ہے لہٰذا اسے احتیاط کرنی چاہیے یہ طبعہ چیزیں ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے حدیث صاحب موجود ہے اس انسان کو کور کی بیواری لگ جائے اس سے ایسے دور رہو جیسے شیر سے اپنے آپ کو بچاتے ہو احتیاط لیکن اس کے ساتھ یہ بھی سمجھنا ہے کہ اگر کوئی بیواری ہے تب لیکن اگر بیواری عذاب ہے پھر عذاب عذاب کے لئے احتیاطیں کافی نہیں ہیں جب تک اللہ سے معافی نہ مانگے اس وقت یہ جو مسئبت ہے یہ بیواری نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے اور اس لئے عذاب ہے ساری دنیا خدا کے نافرمانیوں سے بر چکی ہے اللہ نے اس کائنات کو بنایا تھا انسانوں کے لئے اور اپنی قدرت اور اپنی رحمت مرمانے کے لئے اب جب انسانوں نے اس کائنات سے مزے تو اٹھانے شروع کی مگر اللہ کی طاقت کو بھول گیا تو اللہ نے ہی جسکہ دے دیا جس اللہ نے مچھر سے فیرون کو برباد کیا تھا اسی اللہ نے ذرا تا وائرس لگا اور تاری سپر پاور طاقت ہے جائے وہ ان سے دیوست ہو گئی تو جب تک انسان اللہ کی طاقت نہیں جھکیں گے جب تک ماننے والے اللہ کی بات نہیں مانیں گے اور نہ ماننے والے اللہ کی طاقت کو نہیں مانیں گے تب تک یہ یہ جو ہیں یہ ماسک ہے اور تب تک یہ سینٹیزر اس وما سے بچانے والی نہیں ہے لوگ سمجھتے ہیں خدا کے فیصلوں کو ہم ماسکوں سے روک لیں گے اور ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ سینٹیزر لگا لگا کر کے اللہ کی طاقت کو روکیں گے اہمہ کانا سوچیں اس لئے اصل میں انسان پہلے توبہ کریں اپنے زندگی کو صحیح ڈاغر پر لائیں اس کے بعد جو احتیاط کر سکتے ہیں وہ احتیاطیں کریں تیسری بات یہ ہے کہ بیماری سے بچنے کے لیے اللہ کے فرضوں کو چھوڑنے کا صلصہ شروع کریں گے بہت سارے جاغوں میں کہتے ہیں نمازیں بھی مات پڑھو مسجد نہ مات جاؤ یہ بلکل آما کانا سوچے ہیں یہ کیا آما کانا سوچے ہیں مسجد میں جائیں گے آپ وہاں بیماری لگنے کا خطرہ ہے لہذا مسجد نہ مات جاؤ تو سوال یہ ہے کہ گھردہ تو رہنا ہے نا تو گھردے بیمچوں کے ساتھ جو رہنا ہے وہاں کیا کریں گے مسجد جو تو آپ لوگوں کو روح دیں گے یہ کہہ کر کہ وہاں بیماری لگ جائے گی مرحب آپ اپنے گھرمانوں سے تو الگ نہیں ہو سکتے سجیب بات ہے لوگ بازاروں میں کھڑے ہیں دردس بی سیس دفتروں میں کام کر رہے ہیں اور لائل یہ لگا لگا کر کے چیزیں خرید رہے ہیں اور دا سے کہہ رہا ہے مسجد میں پاپنی لگا دو جمعہ کی نماز پڑھنے آئیں گے جمعہ کی نماز پڑھنے آئیں گے تو اسے کیا ہوگا پاپنی لگ جائے گی آری ہم نماز پڑھنے کے لیے گئے اور بیماری کے حالت میں مرگ بیماری لگ کر مر گئے وہ ہم کہہ سکتے ہیں یا اللہ حمدہ نماز پڑھنے جانے سے آپ کو سجدہ کرنے جانے سے اسے بیماری بلگ گئے اس کے مقابلے میں اگر گھر میں نماز سے دور ہو کر گھر میں مر گئے اس کا طب یہ ہے کہ اللہ ہم نے نماز بھی شور دی تھی بیماری سے بچنے کے لیے مگر پھر بھی بچنے ہی پائے یہی چیزیں امت کو بتانی ہیں اور علماء کو خود سمجھ دے اپنے ایوان پختہ بنانا ہے یہ عجیب بات یہ ہے کہ اس سے زیادہ تعداد میں دوسری بیماریوں میں لوگ مر رہے ہیں ان پر اس نے پریشانیاں نہیں ہیں جتا اس کو ہوا بنا جائے گا بورے عالم میں اس وقت بھی ہاتھ ہاتھ اتھیک کی بنائے پر مرنے والوں کے تعداد زیادہ ہے اسی طرح سے کبنی سیریروں کی دنیا پر مرنے والوں کے تعداد زیادہ ہے مرنے والوں کے تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے اس کو تشویر کی چیزیں مراتی ہے اور یہ پوری ذریعہ میں آگے لگا دی ہے اور میڈیا اس کو اور زیادہ اشار رہا ہے جیسے لگتا ہے کہ ہر انسان جائے وہ خطرے میں ہے بلکہ یہاں تک کہ لوگ آپ سے مسافر نہیں بینے کر رہے ہیں کیوں سے مسافر نہیں کر رہے ہیں میرا تم کو نہ لگ جائے تم کو میرا نہ لگ جائے ان دو آدمیوں کو جب ہے ہی نہیں آپ مسافر کی کیوں رکھ رہے ہیں کل ہم نے ایک ویڈیو دیکھا ایک بڑے مولانا صاحب جو ہے ایک ملک کے سربراہ کے سامنے چینے پر ہاتھ لگ کر کے مسافر نہیں کر رہے ہیں اس کا بطلب میں دو بیسی کسی کو ایک کو ضرور ہو چکا ہے بردہ وہ کیا پائے گام دے رہے ہیں تو مہرحال اس طرح یہ ساری چیزیں اللہ تو بتانی ہے اور ایسے بس میں ہو سکتا ہے بہتوں کا ایمان تمہ حماد کا شکار ہو جائے اب یہاں کو تماما کا شکار نہیں بڑھنا ہے بہت جالی دور اسی وہ کہتے ہیں لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آئے گا ہم کیا کرنا ہے اور کیا کرنا چاہیے دوک ایک کھائیں گے اور ان دوکر خانم کی موجودہ دورتیں ہاں سامنے ہمارے ہیں یہ سارے علماء کو سمجھانا چاہیے وہاں دوڑا کشوان میں جتنے اپنے ہیں وہ بجارے پوچھ رہے ہوں گے تو ان کو بتا سکتے ہیں جی بہتر اور اس کے بعد اقریفہ دعائیں اور دعائیں اور دعائوں میں بیماریوں سے حفاظت کی جتنی دعائیں ہیں وہ یاد کرنی چاہیے ان کو پڑھنا چاہیے اللہ کے نبی آلہ السلام ہر کس ہم کی بیماریوں سے بچنے کی دعائیں سکھائی ہیں آپ نے جنون سے بچنے کی دعا بتائی برس سے بچنے کی دعا بتائی جزام سے بچنے کی دعا یاد کرائی اور بری بیماریوں سے بچنے کی دعا یاد کرائی بری بیماری میں جئی آتی ہے جیسے حدیث میں دعا آتی ہے اللہ بینہ نعوذہ برس والجنون والجزام برس سے آگل پن سے کوڑ کی بیماری سے اور ایسی بری بیماریوں سے ایسی بری بیماریاں جس میں انسان سے لوگ نفرت کرنے لگیں اس کا سانس بھی نہیں لگنا چاہتا گھروں سے بھی باہر نکال دیں گے اور اس کے ساتھ جو احتیاط کی چیزیں ہیں احتیاط کی چیزیں ہیں ضرور اپنا نہیں ہیں مگر کن سے جن کو یہ بیماری ہو گئی ان سے آپ احتیاط کریں یہاں لوگوں نے اپنے بچوں سے احتیاط کرنا شروع کر دیا اور لوگ جو ہیں اپنے بھائیوں سے دور ہو رہے ہیں کہ میں آپ سے مسابقہ نہیں کروں گا آپ مجھ سے مسابقہ مبکریں کیونکہ آپ میری بیماریاں یہاں تک کس کمال ہو گیا لوگ آپ آؤں سے مسابقہ کرنے لگے